جو اوپر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کھل کے یہ عمران خان کے ساتھ لڑائی کریں گے نہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے یہ اس کو منوانے کے لیے ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ میں تمہارا ہی ہے میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں دیکھئے کتنے لوگ بیوچین ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں مجھے ساتھ لے کے چلیے میں آپ کا اساسا پہلے بھی تھا آپ بھی بن سکتا ہوں یہ جہانگی ترین اور آپ میرے اوپر جو پریشر ہے اس کو ہٹائیے اچھا اب یہ لوگ ابھی تو یہ سٹیج ہے مگر یہ جو لوگ آئے ہیں جہانگی ترین کے ساتھ آپ کا کیا خیال ہے یہ میں نے بھی ان کے بارے میں اشارے کی ہیں کہ ان کے تعلقات تاریخی طور پر کس کے ساتھ ہیں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے یہ ہر بندہ ان میں سے وہ ہے جو کہ لوکل سٹیشن کمانڈر یا لوکل کرنل یا لوکل میجر کے ساتھ جن کے رابطے ہیں جن سے یہ باتچیت میں ہمیشہ رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونا کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی نے روکا نہیں ہے اگر یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں آپ نے نہیں جانا تو روکا بھی نہیں ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے کریں ہم تو آپ کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے آپ تاکہ یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کو آئی بی ریپورٹ کر دے کہ جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو اشارے ہو رہے ہیں جاؤ جاؤ تو مکلوں وہاں سے تو اتنا سٹل طریقہ ہے کہ بھئی جو ہمیں کیوں گوشتے ہیں کمال ہے آپ خود کو فیصلہ کر سکتے ہیں اس کو جو وہ سمجھتے ہیں نا مطلب ہے چلے جاؤ تو اب بات یہ ہے کہ لوگوں نے تو کچھ کلیرنس لی ہے کچھ ان کی خیال ہے کہ جانگی ترین صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بندے رہے ہیں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں یہ جب واپس آئے تھے لندن سے تو لوگوں کا خیال تھا ہم نے بھی شاید یہ کہا تھا کہ انہیں اشارہ ہوا ہے کہ آجاؤ آپ کا خیال رکھیں گے آپ فکر نہ کریں آجائیں آپ احساسہ ہے نا تو وہ آگے اور میرا خیال ہے ان کا یہی خیال تھا کہ اب ان کو چھیڑ وڑ نہیں ہوگی مگر خان صاحب خان صاحب ہیں خان صاحب نے جیسے شمباز شریف صاحب کو جیل میں ڈال دیا مریم کو جیل میں ڈال دیا جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کسی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے تو کاؤنٹرویٹ تو خان صاحب اٹھا کر کے اندھو تو آپ لوگوں کے لیے یہی امائیت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب مجھے گا کسی خان صاحب اندر کر دیں گے تو اس لیے تو یہاں یہ صورتحال ہے اب انہوں نے جانگیترین کو اٹیک کر دیا بیکرز ہی تھنکس کہ یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ he will go with the اسٹیبلشمنٹ جب اسٹیبلشمنٹ سے اشارہ آئے گا تو جانگیترین صاحب yes sir کر کے کھڑے ہو جائیں گے اسلامباد میں تبدیلی لانی ہے جانگیر get your people together پنجاب میں لانی ہے جانگیر go and support so and so etc 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 اور ابھی ایک اور بھی مسئلہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اس قسم کی same page فلسفہ اب نہیں رہا بہت سے issues ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں جس کے اوپر اختلافات ہیں سب سے بڑا تو پنجاب اور کے پی ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی طرف سے اشارہ تھا کہ یار کارکردگی بہتر کرو ہمارے ہاتھ مضبوط کرو ہمیں گالیاں پڑھ گئی اور خان صاحب جو ہے وہ کارکردگی زیرو بٹا زیرو چل رہی ہے اور اور سارا فوکس جو ہے وہ کسی اور چیز پہ ہے لوگوں کو کسی کو کھڑا نہ ہونے دو کسی کو بٹھا کے رکھو کسی کو جیل میں ڈال دو اور یہ کرپشن 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 اب تو ان کی اپنی کرپشن پارٹی کے اندر کے پی میر پنجاب کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے وہ تو آسمان کو چھو رہی ہے چھو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی پریشان ہے وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی بہتر ہو عوام ان سے اتنا بے بس نہ ہوں پھر اسٹیبلشمنٹ کو گالی نہیں پڑے گی کیونکہ ستون تو وہ ہی ہیں تو اس لیے وہ تو اس کو چھوڑا نہیں چاہتے کریں گے زرداری صاحب کوئی کنٹرول میں ہی رہیں گے مگر ان کا کیا ہوگا وہ تو دو تین دفعہ انہوں نے گورنمنٹ گواہی ہے وہ پھر تیار ہو جائیں گے کوئی گربٹ کرنے کے لیے تو ان کو دور رکھنے کے لیے وہ ان کے پاس چارہ نہیں ہیں اچھا ان کے پاس جاتے ہیں لوگ کہ ہم آپ کو آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اچھا تو وہ آپشن کانسٹنٹی ڈسکیشن میں رہتے ہیں مگر خان صاحب جب بھی سمجھتے ہیں نا کچھ ہونے جا رہا ہے یا اسٹیبلشن کوئی آپشن ڈھون رہی ہے تو وہ گربٹ کر دیتے ہیں تو جہانگی ترین آگے جا کے یہ رول ضرور ادا کریں گے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو یاد ہے کہ نواشتری صاحب نے مریم نے بلاول نے یہ بات کہی تھی کہ آپ دور ہو جائیں چھوڑ دیں اس کو ہمارے حال پہ ہم اس کو نبٹ لیں گے آپ اس کے ستون نہ بنیں آپ سپورٹ نہ کریں خلاف نہ ہو ہمارے حق میں نہ کچھ کریں آپ بس آپ میوٹرل ہو جائے تو وہ نہیں ہوتے نا اور میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں جب بھی کوئی کرائسس آتی ہے عمران خان صاحب کو تو عمران خان صاحب ایک فون اٹھاتے ہیں گرین لائن اور کہتے ہیں یہ مسئلہ اس کو حل کر جی تو میں جا رہا ہوں پھر آپ بگت لیجے گا یا میں ڈیزول کر رہا ہوں تو آپ بگت لیجے گا یا ٹھیک ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس یہ ووٹ آف بڑے اپسٹ بڑے اپسٹے تھے جبکہ وہ گلانی صاحب جیت گئے وہ تو انہوں نے کہا اچھا جی پھر ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ جتانا پڑا کیئی منشپ کے لیے سنجانی صاحب کو لوگوں کو کہہ کے جتانا پڑا خان صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے صبح ساڑھے گی آرام مجھے سیکریٹریٹر جاتے ہیں چار ساڑھے چار آ جاتے ہیں اس کے بعد آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گھر آ جاتے ہیں کرو جی تسی میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ ستون آنا تو بنیں پھر ستون یہ ووٹ آف کانفیڈنس سیبیشنڈ کی طرف سے میری خبر یہ ہے ان کو کہا تھا نا یار یہ ووٹ آف کانفیڈنس مت جاؤ یار سٹیبل بیٹھے رہو آرام سے کوئی اس کو ہی نہیں مستا نہیں میں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا تو انہوں نے کہا اچھا نا کرو نہیں نہیں میں نے لینا آپ سمبھالیے میں جانا ہوں ووٹ آف کانفیڈنس ان کے کھاتے پھینک دیا انہوں نے کہا چلو 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 ووٹ آف کانفیڈنس دلا دیا تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب بھی بڑی زبردست قسم کی سیاست کھیل رہے ہیں کار کردگی زیرو بٹا زیرو ہے سیاست ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ مارکس پنجاب کے اندر اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے چینج 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 نو پتہ نہیں کتنے سیکریٹریز آتے ہیں کتنے جاتے ہیں کتنے فلانے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں جو بھی ایک کیڈیڈیٹ تیار ہوتا ہے جس کی طرف اسٹیبلشمنٹ ذرا مسکرا کے دیکھتی ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں سیاست میں تو مہر ہو گیا ہے میرا خیالہ کہیں اور سے ڈوائیس آ رہی ہے ہوم مینسٹری سے ڈوائیس آ رہی ہوگی مگر بات یہ ہے کہ اس وقت سیچویشن جو ہے نا وہ انسٹیبل ہے بہت انسٹیبل بلکل سیٹی صاحب سیٹی صاحب یہ مجھے مختصر بتا دیجئے کہ یہ جو غیر مستحقن صورتحال ہے اس میں اگر بہت زیادہ تنگ ہوں عمران خان اور تختیں ہل رہے ہوں تو اگر وہ اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم نامہ آریف الوی کو بھیجوا دیں تو اس وقت کیا ہوگا نہیں دیکھئے نہیں کریں گے یہ یہ دھمکی ہے وہ پوری اپنی ٹرم پورا کرنا چاہتے ہیں وہ دھمکی دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے پھر الیکشن کروا کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے آپ کا حشر کون آئے گا تو پھر آپ بغت لیجے گا میں تو بنی گالا جا کے بیٹھ جاؤں گا میں آگلے پانچ سال کی انتظار کر لیں کل میں ایک بڑی انٹریسٹنگ ڈیبیٹ سن رہا تھا اور بڑی انٹریسٹنگ ڈیبیٹ تھی شاید آپ نے سنی ہو ایک ریٹائر جنرل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ خود کرپ نہیں ہیں وہ ان کو آپ نکال بھی دیں یا وہ نکلے نکالے جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے وہاں سے اپنی آپوزیشن شروع کریں گے اور پھر اگلے دفعہ پھر وہ آئیں گے وہ ہمیشہ ان کی تاریخ میں ہی ایسی رہا ہے ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کو پاور کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ایک آئیڈیو 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 لوگ ہیں ایک ویجنری ہیں اور ان کی کوئی فیملی نہیں ہے کوئی یہ نہیں ہے تو ان کو آپ دھمکی بھمکی نہیں دے سکتے تو آگے سے بڑا اچھا ایک جواب دیا اپنا ایک تجزیہ کار بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں آپ غلط کہتے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست پہلے دن سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے پہلے دن سے وہ سازش کرتے رہے ہیں پہلے دن سے ان کی کوشش رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو چنے اور جب یہ اور آخری سٹیج پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کی اوپر انہوں نے لوٹے بھی لیے انہوں نے سب کچھ کیا حکومتیں بھی بنائیں جنگی ترین صاحب کو بھی ساتھ لیا وغیرہ وغیرہ اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بلکل ناکام ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان کی پارٹی بنانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے ہمیں پتہ ہے کون سے جنرلز اور انوارڈر دیکھ ٹائم سو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب دن کیر وہ چاہتے ہیں پورے پانچ سال کریں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو یہ سیاسی جماعتیں ان کو ختم کیا جائیں ان کے لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا جائیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر اتنی ڈیپینڈنٹ ہو جائے کہ پھر اگلی ٹرم بھی جو ہے نا وہ بھی آسانی سے مل جائے بالکل On that note سیڈی صاحب we'll have to end آج کا یہ ہماری transmission بہت شکریہ آپ کے تمام سوالات کے جو آپ نے جوابات بھی دیئے اور آخر میں تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کہیں نہیں کوئی اسمبلی ویملی نہیں ٹوڑنا چاہتے اور یہ صرف دھمکیاں ہیں تو میرے خواہد سے ہے غوب کے ناظرین جو یہ سوال ان کے ذہن میں بھی امد رہا ہوگا وہ ان کو جواب مل گیا ہوگا اسی کے ساتھ خدا حافظ